اسلام علیکم حضرات و خواتین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آدھر ہوا ہوں وہ ہے ہماری جی یہ چائنیز ویج پاستہ اور یہ چائنیز ویج پاستہ بہت ہی مزے کے بنتا ہے ہمیں ہم آن جب گھر میں آجائیں تو ایسے چٹ پٹ بن جاتا ہے اور بڑے ہی مزے کی چیز ہے ہم نے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا ایزی ہے آپ نے پہ لینا ہے اس میں دھوڑا گھیر ڈال لینا ہے اور � سوٹے کرنے کے بعد آپ اس میں جانیں گے چکن اپنی ہے مرگی ہے یا مرگا ہے جو بھی ملے آپ کو ڈال لیجئے اس کے بعد آپ نے اس کے کیوپز ہوتے ہیں وہ کروانے ہیں چست پہلے پیس چودے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے اس میں ذرا گوشت ٹھیک آتا ہے اور کیوبز ٹھیک بنتی ہے اس کے اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے اس کو گھر میں آپ کے جو چکن سٹوک ہوتا ہے وہ ڈال لینا ہے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ویجٹیبلز آ دانے اس میں کیرٹس ڈال دنیں گ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی صرکہ اور صویہ سوس اور چیلی سوس صویہ سوس آپ ٹی بل سپون ڈال لیں اس کے بعد چیلی سوہ ٹی بل سپون ڈال لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ سکرہ کٹ کرنے اور اس کو اچھے سے آپ نے سوٹے کٹ کرنا اور اس میں یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جی یہ شان کہتا ہے تقریباً اس کو بولتے ہیں ایک فرائیá رائز اور اس میں اس طرح کے آتے ہیں تین چار فلیور آتے ہیں آپ نے لینا ہے نوڈلز والا نوڈلز والا flavor لینا ہے وہ اس میں ڈال لیں بہت ہی مزے کا flavor دیتا ہے اور بہت ہی level بنتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں add کرنی ہے اپنی black paper black paper add کرنے کے بعد اس کے saute کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اپنی capsicum ہماری شملہ میرچ اور ہماری بند کو بھی جس سے ہماری جو پاسٹا ہے وہ وجی ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھی ہے اور fresh look دے گا یہ دیکھیں اس میں green بھی ہے yellow بھی ہے red بھی ہے بہت بہت ہی مزے کے اس میں color آجتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو اپنا pasta boil کر کر رکھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے saute کر لینا ہے تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ اچھے سے mix ہو جائیں اور mix ہو جائیں ان کے بعد ہم نے اس کو لگا جانا تھوڑی دیر کے لیے دم پہ تاکہ یہ اچھے سے cook ہو جائے مطلب تھوڑے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے بعد دیکھیں یہ result ہے اور میں کہتا ہوں کیا کمال خواتین حضرات سب انجوائے کرتے ہیں اس کو اور بڑے ہی مزے سے کھاتے ہیں تو ریسپی کیسی لگی زیور بتائے گا جھٹ بٹ بننے والی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ